ریلیٹڈ کاغنیٹیو پروسیس ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے کاغنیٹیو پروسیس کے بارے میں بات کرنی ہے بچوں میں ان کے مینٹل پروسیس کیسے جاری رہتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں تو دیورنگ دا سکول یئرز دیر اپیرس ٹو بی اچینج ان کاغنیٹیو پروسیس کہ جون جو بچے اپنی لینگویج کی مچورٹی حاصل کرتے ہیں ان کے کاغنیٹیو پروسیس میں چینجز آتی رہتی ہیں یعنی ان کی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوتی رہتی ہے اور وہ ان کا سٹوریج اور ریٹریول یعنی انفرمیشن کو میموری میں سٹور کرنا اور پھر اس کو ریٹریو کرنا اس کو یعنی دوبارہ اس کے کلیوز دے کر یا اس کو چنکنگ کے ذریعے اس کو ریٹریو کرنا اس کی اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں اور یہ ان کی شفٹ ہے ان کی کیٹیگرائزیشن میں اور انیشل چینجز اکرز ان ایلیمنٹری سکول تو ایلیمنٹری سکول کے ابتدائی سالوں میں یہ ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ کنکریٹ سے ایبسٹریکٹ کی طرف موف کرتے ہیں یعنی پہلے ان کو کنکریٹ چیزوں کی انڈرسٹیننگ ہوتی ہے پھر وہ گریجولی وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کو سمجھنا ایبسٹریکٹ یعنی وہ چیزیں جن کو جو نظر نہ آ رہی ہوں جو ان کے بارے میں وہ ایبسٹریکٹ ہوں گی تو انکریزنگ ریلائنس الاؤسٹریکٹ چائل تو پروسس گریٹر اماؤنٹ آف لنگویسٹک انفرمیشن تو اس طرح یہ جو مچورٹی ہے یا اس کا کاغنیٹیو چینج ہے وہ اس کو لینگویج کے جو بڑا سائز ہے یعنی زیادہ ورڈز میننگ یا زیادہ چیزیں یا سٹرکچرز ہیں ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی یا اس کو پروسس کرنے کی اس میں صلاحیت ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو ویکیبلری ڈیویلپمنٹ میں پر اثر انداز ہوتے ہیں فرسٹ کیا ہے بوت چلڈرن ایڈلٹ یو سٹریڈی آف چنگکنگ چنگکنگ سے مراد یہ ہے کہ کچھ اشارے دینا یا کچھ چھوٹ چھوٹے جو الفاظ ہیں یا ان کے ذریعے ان کو یاد دلانا کلیوز دینا اس طرح کر کے ان کو اور سیمنٹیکلی ریلیٹڈ انفرمیشن الفاظ معنی کے لحاظ سے ریلیٹڈ انفرمیشن دینا اور ان کو ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے انفرمیشن کو ریمیمبر کرنے کے لیے دس سیونت گریڈرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ چنگکنگ یوز کرتے ہیں تو ریکال دا دو دن فس گریڈر یعنی چھوٹے بچوں کی نسبت سے جو چنگکنگ ہے یہ سٹریٹیجی بڑے بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں یا چھوٹے جو ابتدائی سالوں والے ہیں وہ ابھی ان کی لینگویج اس حد تک ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی تو سیکنڈ یوز آف سیمنٹیک ریلیشنز ریزول ورڈ ایمبیگویٹیز تو وہ جو الفاظ معنی کے ذریعے اور اس طرح چنگکنگ کے ذریعے وہ الفاظ میں جو ایمبیگویٹیز ہوتی ہیں جو ابحام ہوتا ہے اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر دیر اور دیر تی ایچ ای آری دیر اور تی ایچ ای آئی آر دیر یہ ساؤنڈ کے لحاظ سے دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن میننگ کے لحاظ یہ دونوں میں فرق ہے تو یہ جو ہے ایک طرح سے بچوں کی مچورٹی اور کاغنیٹیو ڈیویلمنٹ کا کے ذریعے ہی ان کو انڈرسٹینڈ ہو سکتی ہے اور وہ کیونکہ یہ دونوں سیم ساؤنڈ کی وجہ سے کنفیشن پیدا کر سکتے ہیں تو لہٰذا جب ان میں مچورٹی ہوگی تو وہ اس میں فرق کو سمجھ سکیں گے اور ایکسپٹ فاردہ ویری ڈیفرنٹ سیمنٹک ریلیشنز دے ریپریزنٹ اچھا تھرڈ کیٹیگری کیا ہے سٹرکچرز اور سٹورڈ ہائیریکی کلی یعنی اس میں جو الفاظ کی جو کیٹیگریز ہیں یا سٹورڈنو میز ہے ان کو ترطیب کے ساتھ ان کو سٹور کیا جاتا ہے اور فورث فیسیلیٹیٹف نیورل نیوریل نیورکس تو نیوریل نیورکس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کنیکٹ ریلیٹڈ وررڈز کانسیپ� سٹرکچرز تو وہ ان کو جو ریلیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں جو سیم مییننگز والے ورڈز ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں جوڑتے ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں دس نیو ایکیبولری ایکوزیشن ایز آر اسوسییٹیڈ وید پریویس نالج یہ ایک سائیکالوجی کی ایک اہم تھیری ہے اسوسییٹیف تھیری سے کہیں گے کہ جس میں انسان کے جو مائنڈ میں پریویس نالج ہوتا ہے وہ اس کی مدد سے وہ نیو نالج کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے سیکھتا ہے سو انڈویجلز میں یوز سیورل لیولز لنگویسٹک پروسسنگ سائیملٹینیسلی وہ ایک ہی وقت میں کئی طرح کے لنگویسٹک لیولز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اب فار اگزیمپل سرفس سنٹیکٹک رولز اور فونیٹک سیٹنگز اور ڈیپ سیمنٹک کٹیگریز اور کنٹیکسٹول سیچویشنز اور ایمیجز یعنی یہ اب دیکھیں کہ وہ سرفس سنٹینس سرفس کی یا گرامر کے رولز کو استعمال کریں اور یا فونیٹکس کو یوز کریں پھر ڈیپ سیمنٹک کٹیگریز اور ریلیشنشپ ان کو آپس میں یوز کرتے ہوئے وہ اپنے کاغنیٹیو پروسس کریں گے یا کنٹیکسٹول یعنی جو بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے سیچویشنز ہیں یا ایمیجز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ نئی لینگویج کو سیکھیں گے دا پروسسنگ شیفٹ می آلسو ریفلیکٹ چائلڈز انکریزنگ ایبیلیٹی تو انٹیگریٹ سیچویشنل نون لینگویسٹک انفرمیشن ویدہ لینگویسٹک انفرمیشن تو یہ اس کی جو میچورٹی ہے لینگویج میں جو شیفٹ ہے وہ نون لینگویسٹکس اسپیکس کو لینگویسٹکس اسپیکس کے ساتھ وہ انٹیگریٹ کریں گے مربوط کریں گے تو اس سلسلے میں وہ کچھ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے یعنی کچھ سٹیٹیجیز یا پروسسس کو اس طرح یوز کریں گے مثال کے طور پر سیگمنٹ دا میسیج انٹو دا انڈرلائنگ سینٹنس تو انڈرلائنگ میسیج سینٹنس میں سیگمنٹ میسیج کے جو سیگمنٹ ہے اس کو ہائلائٹ کرنا یا مارک کرنا سو مارک دا ریلیشنز بیٹوین دا انڈرلائنگ سینٹنس تو ریلیشن بھی اس کے در سینٹنس میں جو پایا جاتا ہے اس کو بھی ریلیٹ کرنا یا ہائلائٹ کرنا اس طرح بھی وہ سیکھ سکتے ہیں نیکس سٹیٹیجی ہے ڈیٹیرمن دا سیمنٹک ریلیشنز آف دا لیکسیکل آئیٹم جو ڈکشنری یعنی لوگت کی جو آئیٹمز ہیں ان کے سیمنٹک یعنی الفاظ معنی کے ریلیشنز کو ڈیٹیرمن کرنا تیہ کرنا کہ دیکھیں ایک جو ورڈ ہے اس کی بہت سی ڈائیمنشن ہے وہ کبھی ورڈ یوز ہو رہا ہے کبھی ناؤن یوز ہو رہا ہے کبھی پھر اس کو سفکسز وغیرہ یوز کر کے ہم اس کو ایڈجیکٹیو بنا لیتے ہیں یا کچھ اس طرح ان سب کو ہم نے ڈیٹیرمن کرنا ہے تیہ کرنا ہے تو کو اکرنس کی پرابیلٹیز کو ہم نے جج کرنا ہے تیہ کرنا ہے پھر لیبل دا فانکشنز اینڈ پروپرٹیز اف سپیسفک لیکسیکل آئیٹم تو جو خاص لگت کی آئیٹمز ہیں ان کے فانکشنز اور پروپرٹیز کو لیبل کرنا اور چلڈن می بگین ٹو ایمپلوی دیس سٹیٹیجیز ایس ایرلی ایس ایج آف فائیف تو پانچ سال کی عمر سے یہ بچے یہ سٹیٹیجیز یوز کرنا شروع کر جاتے ہیں اپنی لینگویج کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور کاغنیٹیب پروسسز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو ان سٹیٹیجیز سے ان کی جو مینٹل انڈرسٹیننگ ہے لینگویج کے بارے میں جو کاغنیشن ہے ان کی ڈیویلپ ہوتی ہے اور اور ان کی لینگویج ریفائن ہوتی ہے اور امپروو ہوتی ہے